اسلام علیکم راجعہ میں ہوں راہل بیگ دنیا بھر کی طرح شہر قائد میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی منا رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے سوامی نرائن مندر میں اور آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہندو برادری کس طرح سے اپنا تہوار منا رہی ہے جی کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اچھا دیکھیں کہ یہاں پر دیوالی کے رنگ سج ہوئے ہیں پیچھے رنگوں کے رنگولی ہے اور کہیں پر پٹاکے پھوٹ رہے ہیں تو دیوالی کو کساں سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دیوالی کا تہوار کیوں سیلیبریٹ کیا رہا تھا کیا کیا دیوالی کا تہوار اس لیے سیلیبریٹ جب ہمارے شریرام چندر کی ہمارے لارڈ جو وہ فورٹین یئرز کے بعد اپنے گھر واپس آئے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنا گھر چھوڑ دیا تھا فورٹین یئرز کے لیے جب وہ لوگ واپس آئے تھے تو اس کی خوشی میں ہم لوگ دیئے جلاتے ہیں دیوالی کا تہوار بناتے ہیں رنگوں کے رنگولی بناتے ہیں پھٹا کے چھوڑتے ہیں سب خوشی میں ہوتا ہے ان کی بلکل جی جو دیوالی کا تہوار ہے وہ ایک خوشیوں کا تہوار ہے اس میں جو آپ کو رنگ میں سر آئیں گے وہ امن کا پیغام دیکھو ہے جو پھٹا پر پھوڑتے ہیں جو جشن کی صورت ہے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں ہندو برادر ہیں اپنا یہ تہوار کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے آزادی کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح سے مسلم کرتے ہیں دوسرے منورٹی کے لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں جی جی بلکل ہم بہت خوشی سے ہم بہت سکون سے ہی تہوار مناتے ہیں ہمیں کسی کسیم کا کوئی بھی ٹینشن نہیں کرتا کہ کبھی ہمیں کچھ ہو جائے گا بہت خوشی سے کرتے ہیں اور ہر سال ہم نے کتنی خوشی سے ہر سال یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں دیوالی کے رنگ سچے ہوئے ہیں یہاں پر موجود اور لوگوں کی جانی بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ دیوالی کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی کیا کہیں گے کس طرح سے سیلیبریٹ ہو رہی ہے دیوالی دیوالی کی یہ خوبصورت سے رنگ اور یہ پٹاکے کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھے یہ پٹاکے رنگ خوشی کا دن بہت سال میں ایک بار آتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بتائیں کہ جو دیوالی کی تیاری ہے کب سے شروع ہو جاتی ہے کیا کیا اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیا کیا سلسلہ جاری رہتا ہے پٹاکے پھوڑے جاتے ہیں پوجہ پارٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بھائی یہ دن کا انتظار تو پہلے ہوتا ہے کس دن یہ دن آئے گا اس کے بعد پھٹا کے کپڑے زیور خوشی کا دن ہے سب مل جل کے ساتھ یہ سب دیوالی بھائیوں کے ساتھ کی جاتی ہے مجھے بتائیں پاکستان میں اس پہوار کو آپ کتنی آزادی کے ساتھ مناتے ہیں کیا مکمل آزادی کے ساتھ سیلبریٹ کرتے ہیں ہم تو بھائی پچاس سال سے آزادی سے ہی منا رہے ہیں کوئی ہم سے ایسا کوئی نہیں ہوا ہے سب جو سب ہے مل جل کے ہم کو یہی لگتا ہے اپنا بھائی ہے کوئی ہندو مسلمان کی کوئی بات ہمارے دین میں ہے کوئی پیغام دینا چاہیں کیا کہیں گی دیوالی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے بھائی یہ دن تو ہم کو سالوں سے یہی خوشی کا دن آ رہا ہے خوشی کا رہے گا ہم تو یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کو نہیں لگتی ہے جیسے پہلے سے بھی ہر سال اچھا بل رہا ہے ہر سال لوگوں میں جوش و جذبہ نظر آتا ہے بلکل اچھا اچھا آ رہا ہے بلکل جی یہاں پر بچے بڑے جوان سبھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور خوبصورت دیوالی کے جو رنگ ہے آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں بچے بھی تیار ہوئے ہیں اور خوشی کا منا رہے ہیں اور ایک طرف پٹا کے پھوڑے جا رہے ہیں کوئی پھل جھڑی سے چلا رہا ہے تو کوئی زوردار پٹا کے پھوڑ رہا ہے اور اپنے اس مذہبی تہوار کو منا رہا ہے جیوالی ہم لوگ پہلے تو پہلے توجہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد جوہے اچھے سے ہم لوگ پھوڑا کے وغیرہ یہ ہو اور ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بہت مزا اور بیسے دیکھ رہے ہیں آپ بہت مسکھ بنا ہوں آئے آپے کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیا کہیں گے میسیج دینا جائیں گے جس کو انجوائے کرنا ہے وہ سوامی نارانگ مندر ہے خوب انجوائے کریں فیملی کے ساتھ اور خوب مزے کریں دیوالی کا بھی مسیج دیو کیا کہوں گے دیوالی ہیپی دیوالی اور فیملی اور فرنس محرم جنر مہارا جے اپنی پی کی پالناک کاری چوٹا سال پنواز گہتے جب وہ وپس آنے پنواز سے اپنے گھر اسی خوشی میں لائٹ جانتے دی جلاتے اسی دیوالی کے ساتھ ہمارے میں سے یہ پوری دنیا ساتھ رہے آپ بھائی بن کر رہے کسی لائٹ نہیں کر رہے آپ کے کہیں گی سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی دیوالی دیوالی کو کس طرح سے ساتھ دیوالی کو ہم بہت اچھے طریقے سیلی پریڈ کرتے ہیں بہت خطک کی اور مٹھائیاں گھر سے جاتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں پورا سال میں اس کا انتظار رہتا ہے دیوالی کا بہت انجوائے کرتے ہیں پورا سال میں انتظار رہتا ہے اور ایک بڑا تہوار ہے ہندو عقیدے کے مطابق تو اس کی تیاریاں کب سے شروع ہوتی ہیں کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں دو مہنے پہلے اس کی تیاراں شروع ہوتی ہیں گھر کی صفائیاں شاپنگ مٹھائیاں کپڑے دو مہنے پہلے دیوالی پہ خاص قسم کی مٹھائیاں بھی بنای جاتی ہیں سوکو گھر میں آپ لوگ مٹھائی بناتے ہیں یا بزار سے پچیز کرتے ہیں گھر میں بھی بناتے ہیں اور باہر سے بھی لیتے ہیں ایک دوسرے کو بیجھ کے مٹھائیاں رنگولیاں بناتے ہیں دیئے جلاتے ہیں اور یہ تیاراں اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے رنگولی بنائی جاتی ہے مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور دیوالی کا تیاراں سیلیبریٹ کر رہا ہے جی کیا کہیں گے آج دیوالی کا خوبصورت ایونٹ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہندو مائنورٹی کے جو لوگ ہیں یہاں پر اپنے دین کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ بھی ہمیں ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں عید وغیرہ میں ہمیں خوشیاں اور ہمیں وشیس دیتے ہیں ہم یہاں پر آ کر ان کے ساتھ ایک تو ہولی دیوالی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں جتنے ہندو برادری کے لوگ ہیں ان تمام کو ہیپی دے والی یہ سال یہ ایونٹ ان کے لیے یہ جو ہے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئے اور خاص طور پر پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ رہ رہے ہیں وہ پیس امن آتشی کے ساتھ رہے ان کو فیل نہ ہو کہ یہ مائنورٹی کے لوگ ہیں کیونکہ سیڈیزن پاکستانی ہیں بلکہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ ہیں مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور یہاں پر سب اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے امن کا ہے پاکستان میں بسنے والے لوگ پر امن لوگ ہیں اور تمام مینورٹیز کا بھی دن اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ اپنا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیا کریں گے ہم سب کو اسی طرح سے ملجول کے رہنا ہوگا انٹریفیس ہارمینی کے جو ہم پیس کی امن کی بات کرتے ہیں چاہے انڈیا میں جو مینورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے بھی اسی طرح خلافے جتا پاکستان میں ہو رہا ہے تو میرا کسی ریاستی سطح پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے عمل درامت کام کیا جائے جس سے لوگوں میں انہیں کوئی بیچینی نہ ہو انہیں ایسا نہ لگے کہ پاکستان چھوڑ کے جانا پڑے دنیا بھرٹنٹ شہر قائد میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی مکمل ازادی اور جشو جذبے کے ساتھ منا رہی ہے آج ہم موجود تھے سوامین آرائن مندر میں جہاں پر آپ نے دکھا کہ کس طرح سے ہندو برادری اپنے تہوار کو منا رہی ہے کہ ان پٹاکے پوڑے جارے ہیں تو کئی خوبصورت رنگوں کی رنگولی ہے یہ سب رنگ اور یہ سب تہوار پیغام دیتے ہیں امن کا یہاں پر نہ صرف ہندو برادری بلکہ کئی مسلم لوگ بھی یہاں پر موجود تھے جو صرف اس بات کا میسیج دینے کے لیے یہاں پر آیا تھے کہ پاکستان میں حدیتوں کو بھی مکمل ازادی حاصل ہے آج کس پرگرام سے راہل بیک کو دیتے ہو جاستت اگلے پرگرام پر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی